جب ہم کرسے نکنے لگے دول بہت زیادہ سی تو ہم نے سوچا ہوگا کہ یہاں بہت زیادہ ہوگی پر اپنی گرمی میں سوچ نہیں ہو رہی اسلام علیکم میری اولنگ فیمری کیسے ہیں آپ سب تو نیا جائے ہم پاہ پر بہت اچھا لگا ہے کہ بابا فرید دربار پر آیا ہوں تو گئیس آج جمعہ کے دن ہے اور یہ آپ بابا فرید دربار سے باہر کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ کی طرف زیادہ لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں تو ابھی بھی ساڑھے دین بجے کا ٹائم ہے اگر جمعہ کا ٹائم ہوتا تو کب خوز زیادہ رہ سکتا ہے تو یہ میں دربار کے اندر داخل ہو رہا ہوں مزید آپ کو دکھاتا جاؤں گا تو گئیس یہ دربار میں آگئے ہوں میں یہ دوب کی وجہ سے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں یہ تمبو بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے جی دربار کی خوبصورتی در اندر دن چھتا ہے یہ اللہ چاہیے اگر ہے جب ہم اگر جو چھتا ہے جو بہت ، چھتا اس کے لحظے سے نکر لگے جاؤں بہت زیادہ ہوا سوچے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ ہوا لگیا ہے اس کے لحظے منیگا اس کے لحظے مجھے جانتا ہے تجنے بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ آکے انہوں نے یہاں کی دوکس پہ بچنے کے لیے تمروزوں لگائے ہوئے ہیں تو گیس اب ہم کریں گے بابا فرید الدین گھن شکر کو سلام یہ دیکھیں ان کے درواز کے بعد بہت بہت نمی ایک نائم لگی ہوئی ہے تو چلو گیس ہم بھی جاتے ہیں اندھر تو گیس یہاں پہ دو مزار مبارک ہیں ایک حضرت بابا فرید الدین گھن شکر کا ہے اور دوسرا آپ کے بڑے بیٹے کا مزار مبارک ہیں تو گیس یہ درواز کا دوسرا دروازہ ہے جو کہ جنتی دروازہ یہ ہر سار پر کھلا جاتا ہے اور لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں یہاں سے گزرتے ہیں تو گیس اب ہم سنیں گے قوالی کیوں کہ قوالی ڈل ہی ہوتی ہے یہاں پہ جب ہی میں آتم قوالی ہو رہی ہوتی ہے تو چلو گئی سنتے ہیں 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 موسیقی تو گئے سب چار بچ چکے ہیں چار بچ انہوں نے ہی تمہو اتار دیا ہے اب دیکھیں گے دربار کی مسجد یہ ہے دربار کی مسجد یہ اب دربار کے ویو چیک کریں گئیس یہ ہے پاک پتن بابا فرید دربار دیکھیں گئیس اور یہ جی دربار کے ساتھ بزار ہے جہاں سے آپ شوپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں جنرلی کا سمان ٹوائز اور شکر وغیرہ کر سکتے ہیں شکر ویسے بھی بابا فرید کی بہت مشہور ہے بہت فیمس ہے موسیقی موسیقی